موسیقی اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرنا اور ہر وہ کمائی جو پاکبازی کے ساتھ ہو اسے ایمام حاکم اپنی مستدرک میں روایت فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشایت فرمایا جو شخص لوگوں سے بے پرواہ ہونے یا اپنے پڑوسنوں اور عزیزوں کے ساتھ بلائی کرنے کی غرض سے قصب حلال کرتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ چودمی رات کے چاند کی طرح منور ہوگا ناظرین اکرام اپنے ہاتھوں کے ساتھ قصب حلال کی اسلام میں بہت فضیلت ہے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں مہنت و مشکت کر کے اپنے ہاتھوں سے حلال کمانے والوں کو کوئی وقت یا مقام نہیں دیا جاتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے حضرت ابو سعید الخضری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشایت فرمایا القاسب صدیق اللہ قاسب تو اللہ کا دوست ہوتا ہے لیکن ہمیں کوئی بتائے کہ فلان شہر میں کوئی اللہ والا رہتا ہے تو ہم طویل سفر تیہ کر کے اس اللہ والے کی بارگاہ میں دعا کروانے کے لئے حاضر ہو جاتے ہیں حالانکہ ہمارے پاس کوئی زمانت نہیں ہوتی کہ وہ حقیقتاً اللہ والا ہے بھی یا نہیں لیکن ہم حسنِ ذن رکھتے ہوئے یا بڑی نسبتیں دیکھ کر حاضر ہو جاتے ہیں لیکن یہ تو وہ اللہ والے ہیں جن کے لئے زمانت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے اسی لئے اگر آپ کے شہر کی کسی گلی میں حلال کمانے والا پسینے میں شراب ہو کوئی محنت کش مزدور نظر آ جائے اسے کبھی نظرِ حکارت سے نہ دیکھ لیے گا بلکہ اس کے پاس جا کر دعائیں کروائیں اللہ جل وعالی ایسے جفاقش کی دعائیں قبول فرماتا ہے کیونکہ وہ صدیق اللہ ہے وہ اللہ کا دوست ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی سے پوچھا تو کیا کرتا ہے اس نے کہا عبادت کرتا ہوں فرمایا روزی کہاں سے کھاتا ہے عرص کی میرا بھائی کماتا ہے میرا بھائی مجھے روزی مہیا کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیرا بھائی تجھ سے بڑا عابد ہے اللہ جل وعالی ہمیں خود اپنے ہاتھوں سے کمانے اور ہر محنت کش مزدور کا احترام کرنے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین